ڈرامے کا نام کیا ہو ڈرامے کی ٹیگ لائن کیا ہو میوزک کیا ہو او ایس ٹی کیا ہو ڈرامے کی مقبولیت میں ان کا بہت حصہ ہے ان باتوں کا کانٹینٹ تو مضبوط ہونا ہی چاہیے جیسے میں نے پہلے تعریف کی باقی چیزیں تو بہت اچھی ہیں اچھا میں آگے چلتا ہوں کہ اس میں دوسرا اپیسوڈ تھا سنیتا مارشل اور میکال ظلف قار میکال ظلف قار بہت اچھی پرفارمنس دونوں نے دی خاص طور پر سنیتا مارشل نے انتہائی متاثر کن اور تیسرے اپیسوڈ تھا اس میں یہ ہیں اپنی سبور علی اور اس کے ساتھ وہ برخوردار ہیں میں نام بھول رہا ہوں بہت اچھے اور دونوں نے بہت اچھا کام کی اور ان تینوں اقصاد میں جو یعنی قابل تعریف بات ہے کہ ڈرمیٹک سینز ہر ایک میں دو 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 تین دن آتے رہے ہیں خاص طور پر سنیتا مارشل والا خاص طور پر پہلا اپیسوڈ اور جو تیسرا ہے اس میں ایسا کوئی اتنا بڑا ڈرمیٹک سینز تو نہیں تھا لیکن سیچویشنز تھیں ایسی اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جو یہ تیسرے اپیسوڈ گیا ہے وہ ایک وی لاغر لڑکی کی زندگی پر تھا کہ کیسے جو وی لاغ کرنے والے بچے ہیں لڑکے یا لڑکیاں اور اگر پوزیٹیف ہیں تو ان کو نیچہ دکھانے کے لیے کیسے کیسے لوگ ہر پہ استعمال کرتے ہیں یہ بلکل ایک جدید دور کا یہ کہانی یا یہ سیچویشن ہے آج سے بیس سال پہلے اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ بیسکلی یہ جو ہے سرے راہ یہ ویمن ایمپاورمنٹ پر ہے تو اچھی بات اور اس کو انتہائی سلیقے اور خوبصورتی سے کیا گیا ہے سوا کمر تو خیر ہیں ہی اچھی آرٹس اور مطلب یہ کہ باقی بھی اچھے ہیں جو دوسرے اپیسوڈ ہے وہ فل آف ڈراما تھا پہلے اپیسوڈ بھی تھا تیسرے اپیسوڈ میں ایشو تو بہت اچھا اٹھایا گیا کہ ایک وی لاغر کی لائف اور ایک پارٹنر ہے اس کے لائف کا جو منگیتر ہے اور وہ واحد ایک ایسا کردار ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہر دو کی یعنی لڑکے کی ماں بھی اور لڑکی کی ماں بھی سپورٹ کرتی ہیں تو اس میں صرف تنقید کا ایک پہلو ہے کہ سارے مرد جو اس تیسرے اپیسوڈ میں آئے چاہے لڑکی کا باپ ہو یا بھائی ہو یا چاہے لڑکے کا باپ ہو یہ تینوں گویا ومن ایمپاورمنٹ کے خلاف ہیں اور جملے بہت اچھے لکھے گئے ہیں لیکن ایسے ایسے جملے کہ جس سے یہ اندازہ ہوا اور مطلق جیسے کہ ایک لفظ ہے ڈائنسور کے سمام یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے گھروں میں میل شوانیزم اور بہت سارے گھروں میں مردوں کی جو برتری ہے وہ لڑکیوں اور بچیوں کی زندگیوں پر منفی اثر ڈالتی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن بہرحال ہمارا ایک کلچر اور ایک سوسائٹی ہے اس کو ذرا مائلڈ وے میں یا کسی ایک مرد کردار کو اس منگیتر کے علاوہ کسی ایک مرد کردار کو ذرا کچھ ایسا اگر کھلے ذہن کا دکھا دیتے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں بچوں کو بھاگ کے شادی نہ کرنا پڑتی انہوں نے بھاگ کے شادی کی اگرچہ دونوں کی ماں نے ساتھ دیا بھاگ کے شادی کی ڈراما یہی ختم ہو گیا اب یہ نہیں پتا چلتا کہ آگے ان کی زندگی آیا اس بھاگنے کی وجہ سے آسان رہی یا مشکل رہی یہی حال سنیتہ مارشل والے پلے کا ہے لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو 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 ایریاز ہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے گئے سنیتہ مارشل والا پلے بھی سب بہت اچھا تھا اور اس کا سبجیک بھی بہت اچھا ہے اور یہ تیسرا بھی بہت اچھا تھا اس کا سبجیک بھی بہت اچھا ہے اور بیسکلی اس کا جو بنیادی فارمیٹ ہے کہ ایک لڑکی اپنے باپ کی جو ٹیکسی ہے ییلو کیب ہے وہ چلاتی ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہے پہلے اپیسوڈ میں چند ایک شارٹس جو ہیں بہت اچھے دیا گئے مثلاً ایک ایک مسافر جو ہے وہ سبا کمر سبا کمر کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے نصیحت کرتا ہے ایک مسافر آئے مولانا صاحب انہوں لاحور گھڑ کے تو وہاں سے چل دیئے کہ لڑکی ٹرائیور ایک مسافر آئے تین لڑکے ایک آگے بیٹھنا چاہا اس نے اس نے اسے منع کر دیا کہ پیچھے جا کر بیٹھو اور یہ اچھی بات تھی اسی طرح ایک نشائیہ آ کر بیٹھ گیا اسے اسے بھگا دیا تو بہرحال یہ کہانیاں یوں ہی چلتی رہیں گی کہ کون کون اس ٹیکسی ڈریور کے کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اس کی کیا کہانی ہے لیکن پچھلے دو اپیسوڈز میں یہ البتہ تشنگی رہی کہ سبا قمر اپنے گھر کی کہانی کس طرح آگے بڑھی یا کیا ہوا کیونکہ جو منگیتر تھا وہ تو اپنی ماں کے اتنے قابو میں تھا کہ منگنی ٹوٹ گئی اور اسے فکر بھی نہیں بہرحال آج کے گفتگو اتنے ہی انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں کسی اور ٹرامے کے اوپر بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے بھی بتائیے ان کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی